بعض لوگ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم حضرت عمر کے کہنے پر نازل ہوا خود آپ علیہ السلام کا جو رجحان تھا وہ بھی اس طرف نہیں تھا جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی آج کل مولوی بنا رہے ہیں اس بارے میں تھوڑی سی رانمائی فرما دیں یہ بات ان کو غلط اطلاع پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رجحان نہیں تھا یہ بات صحیح نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی تھے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے احکامات بتا بتا کر وہ لوگوں پر نافذ کرتے رہے ہیں اگر کوئی معاملہ ایسی چل رہا ہے پہلے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے کا اظہار بھی اس کے متعلق نہیں فرماتے تھے کیونکہ اگر نبی نے کوئی بات کہہ دی تو وہ چیز لازم ہو جائے کرتی ہے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو نبی نہیں تھے اس لیے وہ اپنی رائے کا اظہار برملا کرد گیا کرتے تھے اس لیے انہوں نے بار بار اظہار کیا کہ ازواج متحرات کو پردے کا حکم دیا جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموشی اختیار کی پھر جب حکم نازل ہو گیا یا یو نبی کل نے ازواجی کا و بناتی کا و نسائل مومنین یدنین علیہ من جرابی بیان یہ جو آیت جب نازل ہو گئی تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تو اب پردہ لازم ہو گیا تو اب اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مولویوں نے نازل کی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے اور اس حکم کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے تو یہ مولویوں کے اختیرہ نہیں ہے جب قرآن میں سراحت ہے تو پھر لہذا مولویوں کے اوپر تھوپنا اس کو اچھی بات نہیں ہے کی بہتر